السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترم ناظرین اے کرام محرم الحرام کے مہینے میں جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک فرقہ شیعہ رافظی وہ ماتم کرنا شروع کر دیتا ہے اور سوگ مرانا شروع کر دیتا ہے لیکن آج ہم بتلانے والے ہیں کہ ماتم کی ممانعات پر جو شیعی روایات ہیں یعنی شیعہ کی جو روایات ہیں وہ بھی ماتم کے ممانعات پر موجود ہیں اور وہ بھی منا کرتے ہیں کہ ماتم کرنا بلکل غلط ہے چنانچہ ہم سب سے پہلی روایت آپ کو پڑھا کے سناتے ہیں چنانچہ ایک روایت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی وفات کے وقت حضر فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہ میری وفات پر مو نہ پیٹنا اور بال نہ کھولنا اور ویل عویل سے نہ چیخ نہ چلانا اور نوحہ کرنے والیوں کو نہ قائم کرنا ابن بابویا نے بسند معتبر امام محمد باقی سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت وفات جناب سیدہ سے کہا اے فاطمہ جب میں مر جاؤں اس وقت تو اپنے بال میری مفارقت سے نہ نوچنا اور اپنے گیسو پریشان نہ کرنا اور واویلہ نہ کہانا اور مجھ پر نوحہ نہ کرنا اور نوحہ کرنے والیوں کو نہ بلانا جراؤلعیون مترجم اردو حصہ اول صفحہ سلسٹھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجمی اہل بیت میرے اور بیویاں میری بحث بے مراتب اشارہ اور سلام مجھ پر کریں جو حق اشارہ اور سلام کرنے کا ہے اور آزاد وصدائے نالا ونوحہ نہ پہنچائے جراؤلعیون صفحہ دو اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نالا اور نوحہ کرنے سے دکھ ہوتا ہے لیکن یار لوگوں نے اسی کو عبادت جنت کا نشان سمجھا ہوا ہے اور شیخ توسی وغیرہ نے بسند ہائے معتبر حضرت جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا جب کوئی مصیبت پیش آئے تو مصیبت رسول خدا یاد کرو کہ ایسی مصیبت ہرگز کسی پر نہ ہوئی ہو اور نہ ہوگی تو جب رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت شہادت حسین وغیرہ سب مصیبتوں سے بڑی مصیبت ہے اور ایسی مصیبت عظمہ پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج اہل بیت کو عموماً اور حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کو خصوصاً نوحہ کرنے اور مو پیٹھنے سے منع فرما دیا ہے تو پھر سانحہ کربلا کی یاد میں بھی یہ افعال گناہ ہوں گے نہ کہ عبادت اور اس قسم کی مجالس ماتم بپا کرنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت لازم آئے گی نہ کہ اطاعت امام حسین رضی اللہ عنہ کی آخری وسیعت جناب سید الشہدہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا معلہ میں اپنی ہمشیرہ حضرت زینب علیہ السلام کو فرمایا کہ اے بہن جو میرا حق تم پر ہے اسی کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میری مصیبت مفارقت پر صبر کرو پس جب میں مارا جاؤں تو ہرگز مو نہ پیٹنا اور بال نہ نوچنا اور گریبہ چاک نہ کرنا کہ تم فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہو جیسا انہوں نے پیغمبر خدا کی مصیبت میں صبر فرمایا تھا تم بھی میری مصیبت پر صبر کرنا افسوس کے جس بہہدہ عمل سے خود امام علی مقام رضی اللہ عنہ اپنی آخری وسیعت میں اپنی دخترِ عفیفہ کو منع فرما کر گئے ہیں شیعہ حضرات اسی عمل کا سڑکوں پر عظیم الشان مظاہرہ کر کے ان کی اتباع اور پیروی کا ڈھونگ رچاتے ہیں تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن